سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے ایکو سسٹم کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم ڈیفائن کریں یعنی کہ ایکو سسٹم کے تعرف کی بات کریں کہ ایکو سسٹم کیا ہے تو یہ ایک ایسا بیلنسٹ سسٹم ہوتا ہے یعنی کہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ متوازن ہوتا ہے کس طرح سے متوازن ہوتا ہے کہ اس کے اندر جاندار اور غیر جاندار دونوں چیزیں یعنی کہ living things بھی اور non living things بھی ایک ہی جگہ میں ایک ہی area میں موجود ہوتی ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ interact کرتے ہیں interact کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو اب اگر ہم بات کریں کہ ایکو سسٹم میں کونسے چیزیں شامل ہوتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکو سسٹم میں living things شامل ہوتی ہیں کسی بھی ایک خاص ایریے کی لیونگ ٹھنگز اور وہیں پہ موجود لیونگ ٹھنگز کے ساتھ نون لیونگ ٹھنگز جو ہیں یہ کیا کرتی ہیں یہ ایک ایکو سسٹم بناتی ہیں اب لیونگ ٹھنگز جو ہیں ان کی اگر ہم بات کریں جاندار کی بات کریں تو یہاں پہ ایک ایکو سسٹم دکھایا گیا ہے اور اس ایکو سسٹم میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لیونگ ٹھنگز بھی موجود ہیں اور نون لیونگ ٹھنگز بھی موجود ہیں اب سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ یہاں پہ living things کونسی ہیں تو living things کہتے ہیں جاندار کو اور جاندار کونس کونسے ہیں plants یعنی کہ پودے کیا ہوتے ہیں پودے جاندار ہوتے ہیں اس کے علاوہ animals یعنی کہ جانور کیا ہوتے ہیں یہ بھی جاندار ہوتے ہیں اور باقی organism یعنی کہ باقی جو بھی جاندار ہیں انسان وغیرہ یہ بھی کیا ہیں یہ بھی living things ہوتے ہیں living things کیوں ہوتے ہیں کیونکہ یہ بڑھتے ہیں سانس لیتے ہیں چلتے ہیں یہ کیا ہیں یہ living things ہیں اب یہاں پہ کونسی ایسی چیزیں ہیں ہمیں نظر آ رہی اس ecosystem میں جو کہ living thing ہیں اس ecosystem میں fish مچھلیاں ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ tot یا frog ہمیں نظر آ رہا ہے mendic نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس میں flowers نظر آ رہے ہیں یعنی کہ فلاورز کہتے ہیں جو کہ پودوں کے اوپر پھول لگتے ہیں اب یہ یہاں پہ ایک گرین گرین سے یہ پلانٹس کے پتے دکھائے گئے ہیں لیفز دکھائے گئے ہیں پودوں کے اور ان پودوں کے اوپر یہ پھول لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایڈ گرد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہمیں سبز رنگ کے پودے نظر آ رہے ہیں پلانٹس نظر آ رہے ہیں تو پلانٹس کیا ہیں اور فشز کیا ہیں فراغ کیا ہیں اور چھوٹی چھوٹی سی اس میں ہمیں دکس نظر آ رہی ہیں دکس کہتے ہیں بتخ کو تو بتخ کیا ہے یہ بھی اینیمل ہے تو یہ کیا ہیں یہ ساری چیزیں جاندار ہیں یعنی کہ یہ لیونگ تھنگز ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک فلائے نظر آ رہی ہے ایک مکھی نظر آ رہی ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی جاندار ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایکو سسٹم میں پلانٹس اور اینیملز جو ہیں یہ کیا ہیں یہ جاندار چیزیں ہیں اور اب اگر ہم اس میں نون لیونگ تھنگز کی بات کریں کہ ایکو سسٹم میں نون لیونگ تھنگز یعنی کہ بے جان چیزیں کون کون سی ہیں بے جان چیزیں کون سی ہوتی ہیں جو کہ سانس نہیں لیتی اور خود چل پھر نہیں سکتی اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ کیا ہے کہ یہاں پہ پانی موجود ہے وارٹر موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہ براؤن کرے کی ہمیں سوائل نظر آرہی ہے مٹی نظر آرہی ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی non-living thing ہے اس کے علاوہ سورج جو ہوتا ہے سورج کی روشنی یہاں پہ پڑھ رہی ہے تو یہ ہمیں روشن ہر چیز نظر آرہی ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی non-living thing ہے اور اس کے علاوہ ایکو سسٹم میں اور کون کون سی non-living things ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو non-living things ہے وہ ہے weather یعنی کہ موسم کسی بھی جگہ کا موسم کبھی سرد ہوتا ہے یعنی کہ تھنڈا ہوتا ہے اور کبھی گرم ہوتا ہے تو weather جو ہے اس جگہ کا یہ بھی ایک non-living thing ہے زمین جو ہے earth وہ بھی non-living thing ہے climate کی اگر ہم بات کریں تو climate جو ہے یعنی کہ اس علاقے کی آب و ہوا یہ جگہ جو ہے یہ جو area ہے جہاں پہ یہ ecosystem ہے اس کا climate اس کی آب و ہوا کیسی ہے اور atmosphere atmosphere کہتے ہیں فضاء کو یعنی کہ یہ فضاء جس میں یہ جاندار جو ہے سانس لیتے ہیں یہ ہے atmosphere اب یہ living things اور non-living things یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایک area میں موجود ہیں اور یہ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ interact کر رہی ہیں یعنی کہ interact کس طرح کر رہی ہیں کہ یہ butter یعنی کہ ducks اور fish جو ہیں پانی میں موجود ہیں تو ایک living thing جو ہے وہ ایک non-living thing کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور یہ کیا بنا رہی ہیں یہ ایک ecosystem بنا رہی ہیں اب ecosystem جو یہاں پہ ہم نے study کیا ہے اسی طرح سے بہت سارے اور ecosystem بھی ہوتے ہیں لیکن ecosystem کا size جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے یعنی کہ ecosystem کے اگر ہم size کی بات کریں جسامت کی بات کریں تو وہ vary ہوتا رہتا ہے یعنی کہ change ہوتا رہتا ہے بدلتا رہتا ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں تبدیل ہوتا رہتا ہے اب ecosystem جو ہیں اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ہم نے ecosystem دیکھا تھا اس کے علاوہ کچھ ecosystem جو ہوتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ ہم کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ecosystem ہوتے ہیں جو کہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ بہت بڑے ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ جو ہمارے سامنے ہیں دو تصاویر دکھائی ہیں یہ بھی ecosystem کی ہیں اس میں ایک طرف جو ہے یہاں پہ دکھایا گیا ہے desert یعنی کہ سہرا کو دکھایا گیا ہے اور دوسری side پہ دکھایا گیا ہے pond یعنی کہ talab اب talab جو ہے یہ چھوٹا سا ہوتا ہے یعنی کہ pond جو ہے وہ چھوٹا ہے size میں یہاں پہ بھی اس پانی کے اندر مختلف قسم کے جاندار موجود ہوں گے frog وغیرہ تو یہ کیا بنا رہے ہیں یہ ایک ecosystem بنا رہے ہیں اور سہرا کی اگر ہم بات کریں تو سہرا میں مختلف قسم کے animals ہوتے ہیں جیسے کہ camel وغیرہ تو یہاں پہ بھی جاندار اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے جان چیزیں living thing اور non living thing مل کے ایک ecosystem بنا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے ecosystem ہیں اگر ہم ان کے ناموں کی بات کریں کہ ecosystem اور کون کون سے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ desert یعنی کہ سہرا بھی ایک ecosystem بناتے ہیں سمندر جو ہیں یہ بھی ایک ecosystem ہے اس کے علاوہ river یعنی کہ دریا, forest, jungle یہ بھی کیا ہیں یہ بھی ecosystem ہے اس کے علاوہ grass land یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پہ گھاس ہوتا ہے وہ بھی کیا ہیں وہ بھی ایک ecosystem بناتے ہیں کیونکہ اس گھاس پہ مختلف قسم کے جانور بکریاں وغیرہ آکے grazing کرتی ہیں گھاس کھاتی ہیں تو وہ بھی وہاں پہ living اور non living thing اگھٹے ہو کے ایک ecosystem بناتے ہیں اس طرح سے mountains کیا ہیں پہاڑ کیا ہیں یہ بھی ایک ecosystem ہے اس کا مطلب ہے کہ ecosystem کیا ہے ecosystem ایک balanced ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ متوازن system ہوتا ہے نظام ہوتا ہے جس میں جاندار اور غیر جاندار یعنی کہ جاندار یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں بے جان non living things موجود ہوتی ہیں اور آپ اس میں interact کرتی ہیں تو students آج ہم نے study کیا ہے ecosystem کے بارے میں ہے واقعی موسیقی